میکسیکو کے سرحد سے قریب 60 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکہ کا ایک ایسا ڈیزرٹ علاقہ آتا ہے جسے پوری دنیا سلیب سٹی کے نام سے آج جانتی ہے کیلیفورنیا میں موجود یہ سٹی جسے دیلاس فری پلیس یعنی کہ دنیا کا آخری مفت شہر مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کبھی جی چاہتا ہے اس شہر میں جانے کو جہاں پر سب کچھ ہی فری ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اگر اس جگہ کی فیسلیٹی کی بات کی جائے تو یہاں کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی فیسلیٹی ہے اور نہ ہی یہ جگہ کسی بھی طرح سے ایک سٹی کا لکھ دیتی ہے لیکن یہاں پر سوال آتا ہے کہ آخر یہ سٹی پھر فری کیسے ہوئی تو آپ کو بتا دیں یہاں اگر آپ کو رہنے کے لیے آنا ہے تو یہاں پر آپ کو زمین لینی نہیں پڑے گی یعنی کہ آپ سلیب سٹی کے کسی بھی زمین پر بلکل فری میں رہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے کئی سٹیز سے لوگ یہاں پر آ کر آواد ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی یا پھر یہ نیو یورک جیسے مہنگے شہروں میں گھر نہیں خرید پاتے تو یہ لوگ آخر میں سلیب سٹی آ کر یہاں بسنا شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جو بھی زمین دیکھے آپ اس میں رہ سکتے ہیں لوگ یہاں آ کر خالی زمین تلاش کرتے ہیں اور پھر بغیر کسی بھی اجازت کے یہ لوگ وہاں گھر بنا کر کے رہنا شروع کرتے ہیں اس ازادی کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹی میں کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک ہی قانون ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی زندگی میں کسی بھی قسم کا مداخلت نہیں کر سکتا پہلے سلیب سٹی میں صرف وہی لوگ رہتے تھے جو کہ کافی غریب ہو جن کے پاس باہر کی سٹیز میں رہنے کے لیے پیسے نہ ہو لیکن اب یہاں پر عبادی کافی بڑھ چکی ہے کیونکہ اب یہاں پر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو شہری زندگی سے تنگ ہو چکے ہو یہاں پر صرف دو سو لوگ ایسے ہیں جو یہاں کے پرمنٹ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنے لیے گھر بنائے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کے وہ لوگ ہیں کہ جب امریکہ میں سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس سٹی کی عبادی چار ہزار تک چلی جاتی ہے لوگ اپنے اپنے لیے یہاں پر ٹیمپریری طور پر گھر بناتے ہیں جہاں انہیں صرف سردیاں ختم ہونے تک رہنا ہوتا ہے اور جب دوبارہ گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہاں کی عبادی دوبارہ سے انہی دو سو لوگوں تک پہن جاتی ہے یہ دو سو لوگ جو یہاں پر پرمنٹلی رہتے ہیں یہ اب سے نہیں آئی ہوئے بلکہ ان کے بڑے قریب ساٹھ سال پہلے یہاں آئے تھے اور اب یہ انہی کی نسل ہے جو آج یہاں پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پر رہنے والے لوگوں پر نہ ہی گیس قبل آتا ہے اور نہ ہی پانی اور بچلی کا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سہولت یہاں پر موجود ہی نہیں ہے یہاں پر پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے وہ بھی دور دریز علاقوں سے لایا جاتا ہے یہاں پر سوال آتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی سہولت ہی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ کیسے جی پاتے ہیں دراصل کیلیفورنیا کی گورنمنٹ انہیں منتلی دو سو ڈولر پے کرتی ہے یہ رقم کافی کم ہے جینے کے لیے لیکن پھر بھی یہ انہیں بالکل فری دیا جاتا ہے اور اسی رقم سے یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن آخر یہ زمین گورنمنٹ ان سے خالی کیوں نہیں کرواتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیلیفورنیا کی گورنمنٹ اسے خالی کرواتی ہے تو اس کے بدلے میں انہیں دوسری جگہ پر زمین دینا حکومت کی ذمہ داری ہوگی اسی وجہ سے انہیں اب تک یہاں سے نکالا نہیں گیا اور یوں ہی اس سٹی میں پچھلے ساٹھ سالوں سے یہ لوگ بالکل مفت رہتے ہیں کیا آپ بھی اس مفت سٹی میں رہنا پسند کریں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا